دوستو پنجاب کے باگی نیتہ نفجوت سنگھ سیدھو کو لے کر ایک دم سے فوکس دلی کی رائنیت پر ہو گیا ہے نفجوت سنگھ سیدھو کے بعد ایک اور سیلیبریٹی سترکن سینہ کے بھی دلی کانگریس کے پردھان بننے کی سمبھاونا پرکٹ کی جا رہی ہے آج ہم باہر سے دلی کانگریس کا پردھان لانے کے پیچھے کی سوچ کا سچ بیان کریں گے نفجوت سنگھ سیدھو اور سترکن سینہ کی پرسنیلٹی کا تلنات مک ادھین کرنے کا بھی پریاس کریں گے کرپہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں نفجوت سیدھو اور سترکن سینہ کے بارے میں دو شبد بھی کمنٹ باکس میں جرور ڈال دیں چلو شروعات دلی پردیش کانگریس کے پردھان پدھ کی دوڑ میں شامل ستھانیاں نتاؤں سے کر لیتے ہیں سب سے پہلا نام سندیب دکشت کا ہے جو دو بار دلی سے ایم پی رہ چکے ہیں سندیب دکشت تین بار دلی کی مکہ منتری رہی شیلا دکشت کے پتر ہیں شیلا دکشت کے نیدن سے ہی دلی کانگریس کے پردھان کا پدھ خالی ہوا ہے اس کے بعد جائے پرکاش اگروال کا نام آتا ہے جو دلی کی راجیتی کے پرانے جان کر ہیں یہ ایک بھی اگروال دلی کانگریس کے پردھان اور سانست رہ چکے ہیں اس کے بعد ارویندر سنگھ لولی کا نام آ رہا ہے ارویندر لولی بھی دلی کانگریس کے پردھان اور سیلا دکشت کی سرکار میں منطری رہ چکے ہیں ان کے علاوہ سباس چوپڑا، مہابل مشرا، یوگن انساستری سمیت کئی نیتہ دلی کانگریس کا پردھان بننے کی خواہش رکھتے ہیں حیاء اب جرہ ان کارنوں کی چرچہ کر لیتے ہیں جن کے چلتے کانگریس باہر سے دلی کے لیے پردھان لانا چاہتی ہے سب سے بڑا کارن ہے گھٹ بندی انہی راجوں کی طرح دلی کانگریس کو بھی گھٹ بندی نے برواد کیا ہے کانگریس نے ترتب کی سوچ ہے کہ باہر سے کسی قدہ وردھان کو لاکر پردھان بنانے سے دلی کے کارے کرتا ایک ہو کر اس کے ساتھ کام کر پائیں گے دوسرا کارن یہ دھارنا ہے کہ دلی کے مدداتوں کو باہری نیتہ راس آتے ہیں کسی سمیں کانگریس سیلا دکشت کو یوپی کی رائنیتی سے دلی لے کر آئی تھی شیلا دکشت نے نیا صرف بھاج اپا کا دلی کا کلا فتح کیا بلکہ لگاتر پندرہ سال تک راج بھی کیا شیلا دکشت کے بعد دلی کا مکہ منتری بننے والے اربند کیجری وال کا مول راجہ بھی ہریانہ ہے بھاج اپا کی دلی ساکھا کے پردھان اور مکہ منتری پدھ کے چہرے منوش تیواری بھی پول روپ سے بیہار سے سبند رکھتے ہیں آئیے اب جرہ نفجوت صدو اور سطرگن سنہ میں تلنا کر لیتے ہیں نفجوت صدو اور سطرگن سنہ دونوں ہی بھاج اپا سے کانگرس میں آئے ہیں اور دونوں ہی پردھان منتری نرندر مودی کے کٹوک الوچک بھی رہے ہیں نفجوت صدو کرکٹ اور سطرگن سنہ سینیما کے بیتاج بادسہ رہے ہیں اور دونوں کے چانہ والوں کی گنتی لاکھوں میں ہیں لیکن نفجوت صدو اور سطرگن سنہ کی رائنیتی کے طریقے میں بڑا انتر ہے نفجوت صدو اپنے مدداتوں اور سمرتقوں کے نرندر سمپرک میں رہتے ہیں یہی کارن ہے کہ وہ کانگرس کی ٹکٹ پر امرسر عیش سے چناف جیت کر پنجاب ویدان سنہ میں پہنچنے میں سفل رہے ہیں سطرگن سنہ پر اپنے مدداتوں اور سمرتقوں کی اندیکھی کرنے کے اروپ لگتے رہے ہیں یہی کارن ہے کہ سطرگن سنہ کو کانگرس کی ٹکٹ پر پٹنا صاحب سے بری طرح ہار کا سامنا کرنا پڑا آئیہ اب جرہ نفجوت صدو اور سطرگن سنہ کی کانگرس کے پتی وفاداری کی بات بھی کر دیتے ہیں نفجوت صدو ڈھائی سال سے کانگرس میں ہیں اور گاندی پروار کے پرتی ان کی وفاداری شک کے گہرے سے باہر ہے نفجوت صدو کی پتنی نفجوت کور نے چندگھٹ سے کانگرس کا ٹکٹ مانگا تھا پر ٹکٹ نہیں ملنے پر کانگرس کے امیدوار پاون کمار بنسل کے پکس میں پرچار کیا اس کے وفریت سطرون سینہ کی پتنی پونم سینہ لکھنو سے سماجوادی پارٹی کی ٹکٹ پر میدان میں آگئی جس سے کانگرس کے امیدوار اچارہ پرموت کشنوں کو کافی اسودہ کا سامنا کرنا پڑا ایم جرہ سمبھاونوں کی بات بھی کر لیتے ہیں نیو جیجنسی این آئی نے کانگرس کے سوتروں سے خبر دی ہے کہ دلی کانگرس کے پردھان کے نام پر ابھی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے کانگرس کے راشتے پردھان کا چناو ہونے کے بعد اس پر ویچار کیا جائے گا دوسری طرف کچھ سوتر یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ نوزود صدو نے پرینکا گانڈی کو دلی کانگرس کے پردھان کی جمعواری سنبھالنے کے لیے سیمتی دے دی ہے تو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جان کری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد